اسلام علیکم آج پاکستان میں کراچی ایکسچینج پہ اٹیک ہوا یہ ایک ہائی سیمبل اس کی ایک سیمبولک ویلیو بہت ہائی ہے اللہ کے فضل سے یہ حملہ ناکام ہوا تحشتگردی خبروں میں آگئی لیکن کراچی ایکسچینج کو انشاءاللہ اس کی ورکنگ پہ اس سے فرق نہیں پڑے گا یہ حملہ یہ شو کرتا ہے کہ اب ہندوستان کتنا انڈر پریشر ہے اس وقت لیکن کوئی یہ وہ ملک ہے جہاں پر تحشتگرد دن دن آتے پھرتے تھے جب چاہتے تھے جہاں چاہتے تھے اٹیک کر سکتے تھے اور کامیابی سے اٹیک کرتے تھے لیکن جب ایم کیو ایم کے خلاف کراچی میں جنرل راہیل شریف کے دور میں آپریشن ہوا اس کے بعد ملک میں ان کی کمر ٹوٹنی شروع ہوئی اسی طرح کلبوشن یادیو کا پکڑا جانا ایک سنگے میل ہے اس نے وہ بندہ بیسیکلی اس کو آج تک اس لیے پھاسی نہیں دی گئی کہ اب وہ پاکستان کی ایجنسیز کا بہت بڑا انفارمر ہے یہ وجہ ہے اس کو اس نے ہمیں راہ کی ورکنگز کے بارے میں بہت کچھ بتایا جس کے بعد راہ کا نیٹورک پاکستان سے ڈسمنٹل کرنے میں ختم کرنے میں ہمیں بہت فائدہ ہوئے اب جو پاکستان میں وقتاً فوقتاً دھماکہ ہو جاتا ہے کوئٹا میں ہو جاتا ہے فوجیوں کو اٹیک کیا جاتا ہے ہمارے نوردن وزیرستان میں ہوتا ہے اور اب جو کراچی پہ حملہ ہوا ہے کراچی سٹاک ایکسچینج پہ یہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی پاور اتھارٹی پہنچ کتنی زیادہ ہوتی تھی اور پاکستان نے جو کراچی میں صفائی کی نوردن وزیرستان میں صفائی کی بلوچستان میں جو آپریشن چل رہا ہے بیہائنڈ دا سینز ان سب کے وہ سمرات ہیں کہ اب ان جو دہشتگرد ہیں ہندوستان کے سپانسرڈ دہشتگرد ہیں وہ بلوں سے بڑی مشکل سے نکلتے ہیں اور جب نکلتے بھی ہیں تو بڑی جلدی مارے جاتے ہیں وہ زمانہ تھا جب یہ پاکستان کی نیوی کی بیس میں گھس گئے تھے اور کھڑے ہوئے جہاز دبا کر دیئے تھے وہاں جا کے پاکستان کی ائر فورس کی بیس میں گھسے تھے اور وہاں جہاز اور وہ ہمارے لیے بہت بڑا دھچکا تھا لیکن یہ صفائی جو کی گئی یہ جو آپریشنز ہوئے ہیں ضرب عزب ہوا اسے پہلے اس کے بعد جس طریقے سے آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ تحشت کردی کی وارداتیں یہ ساری دنیا میں ہوتی ہیں پاکستان کی فوج اتنی کامیاب کیسے ہو جاتی ہے ہماری ایجنسیز اکثر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی بڑی زبردست ہے آئی ایس آئی بڑی زبردست ہے اس کی حقیقی وجہ بتاؤں کیا ہے ان کو لوگ چونکہ لوگ پیار کرتے ہیں اس لیے لوگ انٹیلیجنس دیتے ہیں جب تک آپ کو انفارمر سے اچھی انٹیلیجنس نہیں ملتی سی آئی ای کا بجٹ آئی ایس آئی سے کہیں زیادہ ہے آئی ایس آئی زیادہ افیکٹف اس لیے نہیں ہے کہ مارخور جو ہے وہ بڑا شیر دل ہے اور ہمارا افسر بڑا مہنتی ہے اس لیے بھی ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کو انفرمیشن دے دیتے ہیں آپ ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں کے خلاف لوگ انفرمیشن دے دیتے ہوں کہ یہ پاکستان لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اپنے خاندان اپنے کزن اپنے ریلیشن کے خلاف فوج کو اس لیے بتا دیتے ہیں کہ یہ پیسے انڈیا سے پکڑ کے کرتا ہے پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے اس کو پکڑ لو یہ قربانی آئی ایس آئی سے پہلے پاکستان کے لوگ دیتے ہیں جو کے پی کے لوگ ہیں وہ دیتے ہیں گویٹا میں جو لوگ ہیں وہ دیتے ہیں کراچی میں مجھے یاد ہے کہ کیسے فوجی آتے تھے رینجرز آتے تھے ان کے پاس لڑکوں کی فوٹوز ہوتی تھی کہ یہ لڑکا کہاں ہے اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ لڑکا کہاں ہے وہ صرف اس لڑکے کو پکڑتے تھے چلے جاتے تھے اور وہ لڑکا وہ ہوتا تھا جو کہ کسی سیکٹر کا انچارج ہوتا تھا جو کہ باقیدہ بدماشی کرواتا تھا کراچی میں ایسے چن چن کے فرائڈیوں کو یہاں سے پک کیا گیا ہے ہم یقیناً اس میں حکومت پاکستان کی ملٹری کو کریڈٹ جاتا ہے لیکن ان ہزاروں گمنام بے نام لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے شاید اپنے ماں باپ کے خلاف انٹیلیجنس دی ہو ملک سے پیار یہ ہوتا ہے ان کا نام سامنے کبھی نہیں آئے گا بارہ سمری یہ ہے کہ یہ جو افیکٹیو آپریشن ایک دشمن اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گرینیڈ اور پسٹولیں لے کے اور بندوقیں لے کے کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو ٹیررائز کر لے گا نمبر ون چونکہ اس کے یار اب پاکستان کی ہائی پوسٹوں پہ نہیں بیٹھے ان کو یہاں سے نکال دیا گیا دفان کر دیا گیا نمبر ون اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے لوگ فوج سے پیار کرتے ہیں تو ایجنسیوں کو انفرمیشن ملتی ہے تو یہ بڑے بڑے نیٹورک جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اب انشاءاللہ پاکستان زندہ باد ہے جتنا پریشر ایک طرف انڈیا کے اوپر آیا ہوا ہے ان کی گردن پکڑی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے چوہے اسی طرح بلوں سے نکلیں گے اور انشاءاللہ جلد از جلد دھر لیا جائیں گے پہنچ شکریہ اللہ حافظ